اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مئی یوٹیوب چینل آئی ہاپ ڈوئنگ گریٹ سو آج اس پروڈکٹ کا میں ریویو کرنے جا رہی ہوں ہے ڈرما شائنز کا لائٹننگ ووش پلس سکرپ پلس ماس سو ریویو سٹارٹ کرتے ہیں میں کافی ٹائم سے اس پروڈکٹ کو بائی کرنے کا سوچ رہی تھی تو میں نے اسے بائی کر لیا اور میں اسی یوز بھی کر لیا آپ کے ساتھ اب اس کے ریزرٹ شیئر کروں گی یہ کس طرح کا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں ریکمینڈڈ ہے کہ نہیں اسے پہلے میں بات کروں گی اس کی سمیل کی جو اس کی سمیل بہت ہی پیاری ہے بہت ہی مزے کی سمیل ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی پرفیوم کی بوٹل کھولیا جب بھی آپ اسے کھولیں گے اسی پرفیوم کی طرح اس کی سمیل ہے سو سمیل اس کی بہت مزے کی ہے اور اس کی کنسسٹنسی بھی کافی اچھی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اسے کس طرح یوز کریں آپ کو ایسے فیس واش یوز کرنا چاہیے ایسے سکراب یا پھر ایسے ماسک سو سب سے پہلے میں بات کروں گی ایسے فیس واش سو ایسے فیس واش مجھے یہ کچھ زیادہ پسند نہیں آیا کہ آپ کو ایسے فیس واش یوز کرنا چاہیے سو میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ اسے ایسے فیس واش یوز کریں کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے بیڈز بھی ہیں جب آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے جب آپ سے یوز کریں گے سکن پر as a face wash آپ اسے رب کریں گے اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ اس میں بیڈز بھی ہیں so I don't like this as a face wash اس کے بعد بات کیجئے آپ اسے as a scrub use کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بیڈز ہیں جو کہ شاید آپ کو دکھیں نہیں جب آپ سکن پر یوز کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے میں آپ کو دکھا رہی ہوں I don't know آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ نہیں اس میں ہیں بیڈز so آپ اسے اگر سکن پر جب بھی یوز کریں گے تو آپ کو فیل ہوں گے so as a scrub it's good مطلب بہترین نہیں ہے لیکن اچھا ہے آپ اسے as a scrub یوز کر سکتے ہیں so third is as a mask so as a mask بھی میں اسے یوز کر چکی ہوں as a mask بھی مجھے اس کے ریزرز کوئی اچھے نہیں لگے کیونکہ جب بھی میں نے اسے سکن پر یوز کیا اور یوز کرنے کے بعد فیس واش کیا تو میری سکن کافی سوفٹ فیل ہو رہی تھی بلکل رف رف سکن فیل ہو رہی تھی ایسے ریزرز تھے اس کے مجھے زیادہ پسند نہیں آیا لیکن اس کا ایک بینفٹ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ اسے یوز کریں گے اور اگر آپ پنکھے کے نیچے ہیں یا پھر آپ نے اسے ویسے بھی یوز کیا ہے تو آپ کی سکن پر ایک کولنس آئے کی منٹ والی فیلنگ آئے گی تھنڈک آئے گی so ایک جسٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کا یہ ایک بینفٹ ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے زیادہ کوئی پسند نہیں آیا ایسے سکراب بھی یہ ٹھیک چھاک ہے اور ایسے ماسک بھی کوئی زیادہ مجھے اچھا نہیں لگا so میرے طرف سے تو یہ ریکمینڈیشن تھی کہ یہ کس طرح کا ہے اس کے ریزرٹس میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے کہ یہ کس طرح ہے تو میرے طرف سے جو ریکمینڈیشن ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ اسے یوز کریں مجھے زیادہ